پاکستان سوپا لیگ دوہا دار بائیس کے لیے غیرمکی کھلانیوں کی پلاٹینیم اور ڈیمٹ کٹیگری کا اعلان کر دیا گیا ہے کون سے کھلانی پلاٹینیم گٹیگری میں شامل ہیں اور کون سے غیرمکی کھلانی ڈیمٹ کٹیگری کا ایسا بنے ہیں مکمل تفصیل دیں گے آپ کو اس ویڈیو میں تو اس ویڈیو کو آخیتہ ضرور دیکھے گا پاکستان سوپا لیگ دوہا دار بائیس ستائیس جنوے سے ستائیس فیبریتہ کراچی اور لاہور میں کھیلے جائے گی پاکستان سوپا لیگ دوہا دار بائیس کا ڈرافت بارہ دسمبر کو جو کہ دن کے تین بجے لاہور سے لائیو ٹلیک آس کیا جائے گا پاکستان سوپا لیگ دوہا دار بائیس کے ڈرافت میں پلاٹینیم پیس میں پہلی پیس ہوگی لاہور کلندر کے اور آخر پہ کوئیٹہ اگلی دیٹر کی ہوگی اگر ہم بات کریں غیر مرکی کھلڑیوں کے بارے میں تو پاکستان سوپا لیگ دوہا دار بائیس میں ابھی تا 356 غیر مرکی کھلڑی ڈرافت کا حصہ بن چکے ہیں جن میں چودہ پلاٹینیم اور ڈیمڈ کا ٹگری میں پینتیس کھلڑی شامل ہیں اگر ہم بات کریں پلاٹینیم کا ٹگری میں شامل غیر مرکی کھلڑیوں کے بارے میں تو سعود افریقہ کے چار کھلڑی شامل ہیں جن میں نمبر ون سپین بولا تبریس شمسی، ہارٹ ایٹر بلے بار ڈیویڈ ملر، ہارٹ ایٹر بلے بار ریلی روسو اور فاس بولا مچہ ڈی لینگی شامل ہوں گے انگلینڈ کے پانچ کھلڑی پلاٹینیم کا ٹگری کا ایسا بنے ہیں جن میں فاس بولا ٹی میل، اوپنر بلے بار جیسر روئے، اوپنر بلے بار جیم وینس، سپین آر ایٹر اور بہترین ہارٹ ایٹر بلے بار لیام لیونگ سٹون اور فاس بولا ڈیویڈ ویلی شامل ہوں گے سنلنکہ کے دو کھلڑی جو کہ پلاٹینیم کا ٹگری کا ایسا بنے ہیں ان میں شروع ادانہ اور میڈیم پیسر آر ایٹر تشارہ پریرہ شامل ہوں گے جبکہ ویسٹنڈیز کا صرف ایک کھلڑی پلاٹینیم کا ٹگری میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو سکا ہے ویسٹنڈیز کا جو کھلڑی ہے وہ کریس ہینری گیل ہے جو پلاٹینیم کا ٹگری کا ایسا بنا ہے نیزرین کے کولان منورو بھی پلاٹینیم کا ٹگری میں شامل ہیں اور افغانستان کے راشد خان بھی پلاٹینیم کا ٹگری کا ایسا بنے ہیں اگر فرانچائز چاہیں تو پلاٹینیم کا ٹگری سے ڈیمڈ یا ڈیمڈ سے سیوہ کا ٹگری میں ان کھلڑیوں کو منتقل کا سکتی ہیں اگر ہم بات کریں ڈیمڈ کا ٹگری کے بارے میں تو ڈیمڈ کا ٹگری میں 35 غیرمکی کھلڑی شامل ہیں جن میں آسٹریلیا کے تین غیرمکی کھلڑی شامل ہیں آسٹریلیا کے فاس بولا جیم فلکنر آسٹریلیا کے آر آنڈار بینڈ کٹنگ اور وکرڈ کی پار بینڈ ڈاگ بھی ڈیمڈ کا ٹگری کا احسا بنے ہیں انگلینڈ کے آٹھ کھلاڑی ڈیمٹ کٹیگری کا حساب بنے ہیں جن میں انگلینڈ کے فاس پولا لیوکس گریگری اوپنر بلے باز الیکز ہیل ہیری بروگ وکڑگی پا جوئی کلار سپین آر اونڈا سمت پٹیل اور بہترین بلے باز ڈن لارنس ویل جیکس اور آر اونڈا لیک رائٹ بھی ڈیمٹ کٹیگری کا حساب بنے ہیں ساؤتھ آفریقہ کے دو کھلاڑی ڈیمٹ کٹیگری کا حساب بنے ہیں جن میں سپین آر اونڈا امران تاہیر اور ڈینی ویلاز شامل ہوں گے نمیبیا کے ڈیویڈ ویسا بھی ڈیمٹ کٹیگری کا حساب بنے ہیں جن میں وکڑکی پر کشال مینڈیز فاس پولا دشمن تچیمارا بہترین بلے باز بنوکر رجا پکسا اوپنار بلے باز دونشکہ گناتھلاکہ بھی ڈیمٹ کٹیگری کا حساب بنے ہیں ویسا بھی ڈیویڈ کے پانچ کھلاڑی ڈیمٹ کٹیگری میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو سکے ہیں جن میں بہترین آر اونڈا فیبی این ایلن بہترین ہارٹ ریٹر بلے باز شرفانی ریدر فون فاس پولا ریات امرید اوپنار بلے باز جوہان چالیس اور اوڈین سمیت بھی ڈیمٹ کٹیگری کا حساب بنے ہیں افغانستان کے ساتھ کھلاڑی ڈیمٹ کٹیگری میں شامل ہیں جس میں اوپنار بلے باز حضرت اللہ زازائی وکڑ کی پر احمان اللہ گرباد بہترین بلے باز نجیب اللہ زدران سپین بولا کیس احمد وکڑ کی پر افسر زازائی فاس بولا حامد حسن اور فاس بولا نوین الحق شامل ہوں گی بنگلہ دیش کے تین کھلاڑ بھی ڈیمٹ کٹیگری کا حساب بنے ہیں جن میں بنگلہ دیشی کفتان محمود اللہ ریان عفیف حسین اور محمد سیف الدین شامل ہوں گی جبکہ امریکہ کے علی خان بھی ڈیمٹ کٹیگری میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو سکے ہیں